دوستان یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہو ان تینوں میں سب کو بتا سکتے ہو کہ کونسا والا garments اور کونسا والا ملSir فیک ہے کہ میں آپ کی چیزیں اکیزیں اور آسان کر دے رہا ہوں ایک دوبلیکیٹ اور ایک لئے فیک ہے اور دوliers اور جم humpہ ہیں اب چیزیں میں بتا کے رہا ہوں ان تینوں میں سے کوئی سو بھی ورکیٹ نائی ہے سبی اوارز نے معل Sith میں نے سوال اس لئے کر رہا کہ اپنے کوئی اپنے ضرور بول دیا حب کیں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ چیز آپ نے اس لئے بتا کیونکہ آپ کے پاس نولیج نہیں ہے بار چیز آپ دیکھ کر اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ اوریجنیل ہے اور یہ فیک ہے تو دوستہ ایسا تو کام بنتا ہے نہیں سارا کام نولیج سے ہی ہوتا ہے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کی help کروں گا کہ ایک آپ اچھا اوریجنیل فاسٹ کیبل کیسے خرید سکتے ہو اپنی سمارٹ فون کے لیے یا پھر دیٹا ٹرانسفر کے لیے دوستہ ویڈیو کو پورا لانسٹ دیکھئے گا اور ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا یہ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے گا دوستہ شروع کرتے ہیں کہ کونسے USB ہمیں پرچس کرنی چاہیے جو دوستہ اس کے جرنیشن وغیرہ آیا تھا تو اس کے سب سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اگر آپ یہ سارے جرنیشن معلوم پڑھے جائیں گے تو آپ کو بہت آسانی پڑھ جائے گی ایک اچھا USB خریدنے کے لیے تو جو پہلا جرنیشن آیا تھا وہ USB 1.0 جو اس کی سپیڈ لگ بڑھ 1.1 بڑھ سیکنڈ ہوتی تھی پھر اس کے بعد لانچ ہوئی USB 1.1 جس کی فل میکسیم سپیڈ 12 ایم بڑھ سیکنڈ پھر اس کے بعد دوستہ لانچ ہوئی USB 2.0 اس کی جو ہائی سپیڈ جو لگ بڑھ جاتا تھا وہ 400 ایم بڑھ سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوئی USB 2.0 کی پھر اس کے بعد لانچ ہوئی USB 3.0 اس کو بولا گیا سپیڈ ایک USB جو کی 5GB پڑھ سیکنڈ اس کی سپیڈ دیکھنے کو مل گئے data transfer کرنے کے لیے پھر اس کے بعد لانچ ہوا USB 3.1 پہلے USB 3.0 تھا اب اس کے بعد اس کا next version 3.1 ہوا جو اس کو بولا گیا سپیڈ اس کا بھی نام دیا گیا 10GB پڑھ سیکنڈ یہ data کو transfer کر سکتے تھے اور یہ سارے جو maximum سپیڈ والی USB Type-C USB جو micro USB وغیرہ جو launchers ہوئے ہیں تو آپ کے ساب سے پہلے آپ کو یہ چیکھنے کے آپ سمارٹ فون سپورٹ کیا گیردہ ہے Micro USB یا USB Type-C تو آپ کو شاید معلوم پڑھ گیا ہوگا کہ آپ کو کونسا جنریشن والا USB پرچیس کرنی ہے اگر آپ کو data transfer کے لیے USB پرچیس کر رہے ہو جو کی لگ بٹ ہوئی ہے 3.1 USB جو کی جنریشن ہے 10GB پڑھ سیکنڈ تو یہ والا آپ کو USB پرچیس کرنی ہے اور اب نیکس کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں خریدنا ہو USB کو یہ چیزیں ہم نے چیک کر لے کہ چولو data transfer ہمیں فاسٹ والا تو مل گیا اب بات کرتے ہیں کیا گیا ہمیں ایک بہتر ہمیں ایک اچھا accurate ہمارے adapter کے حساب سے کونسا USB پرچیس کرے کونسا cable پرچیس کرے جو کہ ہمارے سمارٹ فون کو چارج کر سکے تو آپ کو وہ ہمیں کیسے پتہ کرنا ہوگا بہت ہی سیمپل ہے آپ کا جو adapter ہے اس کے اندر لکھا رہتا ہے اس کے اندر ampere اس پر شو کرتا رہتا ہے جیسے کی 9V 2 ampere 1.67 ampere جیسے کی اس charger کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر جیسے کی یہ والا ہے 2 ampere اوکی اس کا جو maximum کیا ہے تو آپ لگ بگ 2 ampere سے زیادہ والا ہی USB لو جب آپ مارکٹ میں جاؤ گے یہ چیزیں آن لائن یا آف لائن خرید ہوگے تو اس پر لکھا رہتا ہے جیسے 3 ampere ہو گیا 3.1 ampere ہو گیا تو اس کے اندر والے چیزیں یہ سارے current کے جنریشن ہیں current کے یہ چیزیں ہیں تو یہ جیسے کی اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 ampere لگ بھائی اتنا ہونی چاہے زیادہ ہو کم نہ ہو کم ہوگا تو آپ کی speed slow کر دے گی USB اوکی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آن لائن خریدے یا آف لائن خریدے آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہو depend کرتا ہے کہ آپ کی knowledge کتنی ہے تو obviously knowledge تو آپ کو ہوئی گئی ہے جو میں نے چیزیں بتا دی ہے اب trusted جگہ سے خریدنا ہے جیسے کی آن لائن کی بات کریں تو ایمیزون یا flick card پر بھی آپ خریدنے جاؤ گے یا پھر data kevil اگر آپ نے search کر رہا تو بھائی ہزاروں آ جائیں گے تو obviously اس میں تو ایسا ہے نہیں کہ سب ہی original ہے تو آپ کو کچھ brand کو دیکھ رہا ہے جیسے کی اگر میں آپ کو ایک general سی بات بولوں اگر آپ کے پاس کوئی ایم آئی کا adapter ہے جو کی آپ charging کے لئے خرید رہے ہو تو میں آپ کو یہی suggest یہی recommend کروں گا کہ آپ اسی brand کا دیکھو اگر اس کے brand کا نام ملے تب کسی other brand پر جا کے shift ہو جاؤ جیسے کی اگر آپ کوئی ایم آئی کا adapter کا charging cable دیکھ رہے ہو تو ان کے اپھر official website پر جاؤ یا پھر amazon یا flick card کے ان کی store اوپر نام آ جائے گا ایم آئی کے نام سے یعنی وہ والے trusted ہیں یا پھر ادھر اب کسی brand کے جاتے ہو تو جیسے کی boat بہت اچھا اس کے usb وغیرہ ہے بنا کر دیتا ہے بہتے سستے بہتے ڈیٹھ سو روپے 200 روپے میں آپ کو ایک اچھا مل جاتا ہے میں کچھ link ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ایک اچھے usb جو جا کر آپ purchase کر سکتے ہو تو دوستو یہی ساری کچھ process ہوتے ہیں جس سے آپ ایک original fast cable خرید سکتے ہو اپنے adapter کے لئے اور دوستو میں نے ایک اور ویڈیو بنایا ہے اسی کی ریلیٹ ہے اگر آپ کو کوئی ایک adapter خریدنا ہے یا پھر آپ کو knowledge لینی ہے کہ اگر مجھے اگر کوئی آپ کو فیوچر میں خریدنے کی ضرورت پڑ جائے ایک original adapter کیسے خرید ہو تو میں نے اس کو پر بھی ویڈیو بنا دیا جا کر آپ check out کر سکتے ہو جو ایک رہی ہے اور کریں جمارہ آہ